اکتیس جولائی دو ہزار چوبیس کو جب ایران کی رازدھانی تہران میں حماس کے مکھیا اسماعیل حانیہ کی ہتیا ہوئی تھی اس وقت ایران کے سپریم لیڈر آیات اللہ علی خامنہی نے ڈنکے کی چوٹ پر کہا تھا کہ وہ اس ہتیا کا بدلہ ازرائیل سے ضرور لیں گے اور اس کے بعد سے ہی ازرائیل اور ایران کے بیچ سیدھی جنگ کی آشنگ کا بڑھ گئی تھی اور اس خطرے کو دیکھتے ہوئے امریکہ نے اترکت روپ سے بھومت ساغر میں ازرائیل کی سرکشہ کے لیے اپنے جنگی بیڑے بھی تینات کر دیئے تھے حالکہ اس دوران کئی میڈیا ریپورٹس میں ایسی خبریں آئیں ہیں کہ مصر اور کتر کی اگوائی میں امریکہ نے ایران کو اپنا پیغام بھیجوا کر کہا ہے کہ وہ ازرائیل پر کوئی ایسا بڑا حملہ نہ کرے جس سے دونوں دیشوں کے بیچ سیدھا یو دچھڑ جائے اور اس کے بعد اس کا اثر بھی ہوا اور ایران پردے کے پیچھے اس پر راضی ہو گیا لیکن اب ایک ایسا خلاصہ ہوا ہے جو ازرائیل کے لیے ایک بڑی مصیبت کھڑی کر سکتا ہے دراصل ٹائمز آف ازرائیل نے اپنی ایک خبر میں ایک خلاصہ کیا ہے کہ ایران آنے والی پندرہ اگست دوہزار چوبیس کو ازرائیل پر حملہ کر سکتا ہے اور اس کے مددے نظر ناغریکوں کے لیے جاری کی گئی سرکشہ گائیڈ لائنز میں کوئی پریورتن نہیں کیا گیا ہے وہیں امریکہ اس علاقے میں گائیڈڈ مسائل پندوب بھی تینات کرنے جا رہا ہے آپ کو بتا دے کہ ایران دوارہ ازرائیل پر جوابی حملے کی خبر پہلے بھی آئی تھی حالکہ تب کہا گیا تھا کہ ایران نے ازرائیل سے بدلہ لینے کا جمعہ ہجباللہ پر چھوڑ دیا ہے اور ایران سے پہلے ہجباللہ ازرائیل پر حملہ کرنے والا تھا کیونکہ ہانیا کی ہتیا سے کچھ ہی گھنٹے پہلے لیبنان کی راجدھانی بیروت میں ہجباللہ کے ٹاپ کمانڈر اور ہجباللہ پرمک حسن نصر اللہ کے سلاکار فوات شکر کی آئی ڈی اف ایڈ سٹرائک میں موت ہو گئی تھی اور ازرائیل نے فوات شکور پر کئی ازرائیلیوں پر حملہ کرنے کا آروب بھی لگایا تھا لیکن اب نیو جیجنسی ایکسیس نے کئی اپسٹ سوتروں کے حوالے سے خبر دی ہے کہ آنے والے دنوں میں ایران ازرائیل پر سیدھا حملہ کر سکتا ہے اور یہ حملہ گازہ میں کسی بھی طرح سے ید ویرام سے پہلے ہو سکتا ہے حالکہ ازرائیل پر حملے کو لے کر ایران کے بھیتر ہی ایک رائے نہیں ہے ایکسیس کے مطابق ایرانی راشپتی مسود پزشکین چاہتے ہیں کہ ازرائیل پر کوئی سیدھا کٹھور حملہ نہ ہو جبکہ ایرانی ریولوشنری گارڈ کاپس ازرائیل پر 13 اپریل سے زیادہ بڑا حملہ کرنا چاہتی ہے اور اسی وجہ سے ایران کے بھیتر ازرائیل سے بدلہ لینے کے مددے پر آم رائے نہیں بن پا رہی ہے وہیں ازرائیلی رکشہ منتری یوف گیلنٹ نے 11 آگست دوہزار چوبیس کو امریکی رکشہ منتری لائیڈ آسٹن کو بتایا کہ ایران ازرائیل پر بڑا حملہ کرنے کی تیاری کر رہا ہے اور گیلنٹ کی اس سوچنا کے بعد امریکی رکشہ منتری نے اس علاقے میں یو ایس ایس جورجیا گائیڈڈ میسائل سب مرین تینات کرنے کا آدیش دیا ہے آپ کو بتا دے کہ یہ پہلی بار ہے جب امریکہ نے میڈلیسٹ میں اپنی اس پنڈوبی کو ازرائیل کی سرکشہ میں تینات کرنے کا فیصلہ کیا ہے اور اس پنڈوبی کے علاوہ امریکہ نے ابراہم لنکن سٹرائک گروپ کو بھی علاقے میں تینات کرنے کا آدیش جاری کر دیا ہے آپ کو بتا دے کہ امریکہ کا یہ یودھپوت ایشیای پرسانت مہاساغر میں تینات تھا جو اب میڈلیسٹ کی طرف بڑھ رہا ہے وہیں ازرائیل کے چینل تھرٹین نے بینا کسی سوتر کا حوالہ دیئے خبر دی ہے کہ ایران اور ہجباللہ ایک ساتھ مل کر ازرائیل پر حملہ کر سکتے ہیں حالکہ ازرائیل پر حملے میں ہو رہی دیری کو لے کر چینل تھرٹین کا کہنا ہے کہ فرانس نے ایران کے اوپر دبا اوڈالا تھا جس کی وجہ سے ابھی تک اس نے جوابی حملہ نہیں کیا تھا جبکہ ہجباللہ نے بھی پیریس اولمپکس کی وجہ سے ازرائیل پر کوئی بڑا حملہ نہیں کیا ہے